اور انہیں لاکر اس کرسیاں والے بڑے کمرے میں پھینک دیا اب اس کمرے میں صرف ایک آدمی باقی تھا جو مارتر کا ڈرائیور تھا بار برا اسے بگ سیٹ کر اس کمرے میں لے آئی اور پھر اس نے دروازہ بند کیا اور ایک طرف موجود ایک الماری کی طرف بڑھ گئی اس نے الماری کھولی اور اس میں سے ایک مشین پسٹل نکال کر اس نے جیکٹ کی جیب میں ڈالا اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی سور رنگی شیشی نکال کر اس نے اسے جیب میں ڈالا اور پھر انماری بند کر کے وہ واپس مڑی اور واپس آ کر اس نے مارتر کے قریب آ کر جیب سے چھوٹی سور رنگی شیشی نکال لی اور اس کا ڈکن ہٹا کر اس نے شیشی مارتر کی ناک سے لگا دی چان لمحوباد اس نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈکن بند کر کے شیشی اس نے جیب میں ڈالی اور پھر ایک طرف موجود کرسی پر اتمنان سے بیٹھ گئی چان لمحوباد مارتر کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمدار ہونا شروع ہو گئے اور پھر وہ تنگر بیٹھ گیا یہ تم نے کیا کیا تم نے ہٹکڑی کیسے کھول لی یہ تم نے کیا کیا ہے مارتر نے رکھ رکھ کر کہا تم انتہائی تھرڈ کلاس آدمی ہو مارتر نہ جانے تم نے برائٹ لائٹ میں کس قسم کی حدمات سار انجام دی ہیں کہ تمہارے دماغ میں اکل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے تمہارا کیا حیال تھا کہ میں یوں ہی بھی بس ہو گئی ہوں میں وہاں بھی رسیاں کھول سکتی تھی تمہاری یہ ہٹکڑی کھولنا تو ہمارے لیے اندہائی معمولی بات ہوتی بہرحال میں بلاسکی سے یہاں دار الحکومت آنا چاہتی تھی اس لیے میں ہموش رہی اور تم نے یہاں آ کر دیکھا کہ کس طرح تم بے حصو حرکت ہو گئے اور تم اب یہاں اس حالت میں موجود ہو باربرا نے کہا تم بھی تو وہاں موجود تھی تم کیوں بے حصو حرکت نہیں ہوئی مارتھر نے کہا میں نے سانس روک لیا تھا باربرا نے جواب دیا ہم ٹھیک ہے مجھے اطراف ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں غلط اندازہ لگائے لیکن اب تم کیا چاہتی ہو مارتھر نے کہا میں نے مارتھر سے وہ فارمولا واپس لینا ہے تم بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو باربرا نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں میں تو اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا مارتھر نے کہا تو پھر میں نے ہاں ہاں وقت سائے کیا باربرا نے مو بناتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور دوسرے لمحے ریٹ ریٹ کی آواز کے ساتھ ہی فرش کر پڑے ہوئے مارتھر کی تینوں ساتھیوں کے جسموں میں گولیوں کی بارشیں اترتی چلی گئیں وہ صرف معمولی سے تڑپ سکے اور پھر وہ ہتم ہو گئے اور اب تمہاری باری ہے باربرا نے مشین پسٹل کا روح مارتھر کی طرف کرتے ہوئے انتہائی صفاق لہجے میں کہا مام مام مجھے مجھے مت مارو پلیز تم جو کہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں مارتھر نے انتہائی ہوف زدہ لہجے میں کہا اپنے ساتھیوں کو اتنی اس صفاقی سے اپنے سامنے مرتے دے کر اس کی حالت ہوف کی وجہ سے واقعی بہت حراب ہو رہی تھی مجھے فارمولا واپس چاہیے ابھی اور اسی وقت باربرا نے صفاق لہجے میں کہا فارمولا تو باس مارکم کے پاس ہوگا ہی جاتا تیہانے میں اس کی رہائش کا ہے مارتھر نے کہا اس سے فون پر بات کرو اور یہ کنفرم کروا دو کہ فارمولا ابھی بھی اس وقت اس کے پاس ہے اور وہ وہاں موجود ہے تو تمہیں زندہ چھوڑا جا سکتا ہے ورنہ نہیں باربرا نے کہا میری بات کراؤ فون پر مارتھر نے کہا تو باربرا نے تپائی پر رکھے ہوئے فون پیس کو تپائی سمیت اٹھا کر مارتھر کے قریب رکھا اور پھر ریسیور اٹھا لیا نمبر بتاؤ باربرا نے کہا تو مارتھر نے نمبر بتا دیا اس نے فون نمبر پریس کی اور آہر میں لاؤڈر کا بٹن پریس کرتے ہوئے ریسیور مارتھر کے کان اور کاندے میں ایجسٹ کر دیا اور ہوت کرسی پر بیٹھ گئی لاؤڈر کی وجہ سے وہ دوسری طرف بجنے والی آواز باہو بھی سن رہی تھی یس ہاپر بول رہا ہوں چند لمحباز ریسیور اٹھانے کے ساتھ ہی ایک بردانہ آواز سنائی دی تو مارتھر بے احتیار چونگ پڑا ہاپر تم میں مارتھر بول رہا ہوں چیف کہاں ہے مارتھر نے کہا چیف آفیسے اٹھ کر کہیں کام گیا ہے اور بتا کر نہیں گیا دوسری طرف سے کہا گیا کب گیا ہے اور کہاں گیا ہے مارتھر نے پوچھا مجھے نہیں معلوم جو کچھ معلوم تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے ہاپر نے کہا میں نے اس سے انتہائی ایمرجنسی باگ کرنی ہے وہ جہاں بھی ہو اسے رابطہ کراؤ مارتھر نے کہا تمہیں معلوم تو ہے چیف کی عادت کا پھر تم کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو البتہ اگر اس نے حد رابطہ کیا تو میں تمہارے بارے میں اسے بتا دوں گا اور تمہارا رابطہ اسے کرا دوں گا تم کہاں سے بول رہے ہو ہاپر نے کہا کیا فوری کسی صورت رابطہ نہیں ہو سکتا مارتھر نے کہا نہیں مارتھر تمہیں تو معلوم ہے پھر تم کیوں اس انداز میں پوچھ رہے ہو ہاپر نے جواب دیا تو ہاپر بھار برانے اٹھ کر کریڈل دبا کر رابطہ ہتم کر دیا اور پھر مارتھر کی گردن سے ریسیور ہٹا کر اس نے کریڈل پر رکھا اور تپائی سمیت فون اٹھا کر اس نے واپس اس جگہ پر رکھ دیا تو بولو تم تو کہہ رہے تھے کہ تم اس کے نمبر ٹو ہو باربرا نے مو بناتے ہوئے کہا وہ واقعی ایسا ہی ہے وہ کسی کو بتا کر نہیں جاتا مارتھر نے کہا ٹھیک ہے اب میں ہوت اسے ہی تلاش کر لوں گی تم تو فارق ہو باربرا نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مارتھر کچھ سمجھتا باربرا نے بجلی کسی تیزی سے مشین پسٹل نکالا اور دوسرے لمحے کمرہ ریٹ ریٹ کی آواز کے ساتھ ہی مارتھر کے حلق سے نکلنے والی چیز سے گونج اٹھا چاند لمحوں بعد مارتھر ہلاک ہو چکا تھا باربرا نے گہرا سانس لیتے ہوئے مشین پسٹل جیب میں رکھا اور کرسی پر بیٹھ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پیس کرنے شروع کر دیے سٹاگر بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائے دی باربرا بول رہی ہوں باربرا نے کہا اوہ تم کیا مسئلہ ہے دوسری طرف سے کہا گیا ایک آدمی کو ٹریس کرنا ہے فوری معافضہ ڈبل ہوگا باربرا نے کہا واہ یہ تو واقعی ہو شبری ہے بولو کون ہے وہ دوسری طرف سے سٹاگر نے ہستے ہوئے کہا مارکم کلاب کا مارکم باربرا نے کہا اوہ اوہ تو یہ بات ہے سٹاگر نے چونکر کہا کیا ہوا تم چونکے کیوں ہو باربرا نے حیرت برے لہجے میں پوچھا تم بھی شاید اس سے فارمولے کا سودہ کرنا چاہتی ہو سٹاگر نے کہا اوہ تو تمہیں اس بارے میں علم ہے کیسے باربرا نے حیرت برے لہجے میں کہا ایکریمیا کی ایک پارٹی سے مارکم کی بات میرے ہی ذریعے ہوئی ہے لیکن پھر اچانک مارکم آفیس سے غائب ہو گیا اب میرے آدمی اسے تلاش کر رہے ہیں جیسے ہی اس کے بارے میں معلوم ہوا تمہیں بھی اطلاع دے دوں گا اب تا نمبر بتا دو سٹاگر نے کہا میں تمہیں ہودے گھینٹے بعد فون کر لوں گی باربرا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا یہ مارکم آئے کہاں غائب ہو گیا کس سٹاگر کو بھی ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا باربرا نے بڑھ بڑھاتے ہوئے لہجے میں کہاں وہ کافی دیر تک سوچتی رہی لیکن اسے کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو اس نے کاندے جٹکے جیسے وہ اس فیصلے پر پہنچ چکی ہو کہ ایک پار مارکم کا پتہ چال جائے پھر وہ نہ صرف اس سے فارمولا حاصل کر لے گی بلکہ اسے ایسا سبق بھی دے گی کہ اس کی روح صدیوں تک یاد رکھے گی مارکم اپنے آفیس میں بیٹھا ہوا تھا کہ پاس پڑھے ہوئے فون کی گھنٹی برج اٹھی تو مارکم نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس مارکم بول رہا ہوں مارکم نے کہا ہنڈری بول رہا ہوں کیا بات ہے تمہاری کال آئی تھی اس وقت ایک ضروری کام میں پھنسا ہوا تھا دوسری طرف سے کہا گیا کیا تم فوری طور پر میرے سپیشل آفیس میں آ سکتے ہو ایک بہت ضروری کام ہے معافظہ تمہارا مو مانگا ہوگا مارکم نے کہا اوہ کیا ایمرجنسی ہے ہنڈری نے حیرت بلے لہچے میں کہا ہاں ایسے ہی سمجھو مارکم نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا تو مارکم نے ریسیور رکھا اور پھر سائٹ پر پڑے ہوئے انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر اس نے کسی کو ہنڈری کے بارے میں اطلاع دی اور اسے فوراں سپیشل آفیس پہنچنے کا گیا کر اس نے ریسیور رکھ دیا تقریبا نیس کے انٹے بعد دروازہ کھلا اور ایک دبلہ پتلا منہنی سا آدمی اندر داہل ہوا اس کی جسم پر سوٹ تھا اس کا سار اور چہرہ اس کی جسم کی مناسبت سے بڑا تھا آوہ ہنڈری بیٹھو مارکم نے کہا تو ہنڈری ساہل آتا ہوا میس کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھ گیا کیا مسئلہ ہے ہنڈری نے کہا تو مارکم نے اسے باربرا سے ہونے والے معایدے سے لے کر اس کے بے ہوش ہونے اور پھر اس سے فارمولا حاصل کرنے کے بارے میں پوری تفصیل بتا دی لیکن اس ساری چکربازے کی تمہیں کیا ضرورت تھی ہنڈری نے حیرت برے لہجے میں کہا اس فارمولے کے پیچھے پاکیشیا سیکریٹ سرویس کام کر رہی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ پاکیشیا سیکریٹ سرویس کسی معمولی اور عام فارمولے کے لیے کام نہیں کرتی اس لئے میں نے سوچا کہ اس فارمولے کو اندہائی بھاری قیمت پر ایکریمیا یا اسرائیل کو فروخت کیا جا سکتا ہے چنانچہ میں نے سراغر کو فون کر کے کیا دیا ہے کہ وہ کسی ایکریمین پارٹی کو تلاش کرے دو چار کروڑ ڈالرز مل جانا تو کوئی معمولی بات ہے جبکہ باربرا نے مجھے کیا دینا تھا مارکم نے جواب دیا باربرا سرکاری ایجنٹ ہے ہنڈری نے کہا مجھے معلوم ہے جس ایجنسی میں وہ کام کرتی ہیں اس میں میں بھی کام کر چکا ہوں باربرا کو میں نے یہاں سے دور ایک آدمی کے پاس بھیجوا دیا ہے اسے وہاں ہلاک کر کے دفن کر دیا جائے گا اور پھر کبھی برائٹ لائٹ کو یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ باربرا اچانک کہاں غائب ہو گئی مارکم نے کہا اور وہ پاکیشیا سیکر سرویس وہ تو سنا ہے انتہائی ہتناک لوگ ہیں ہنڈری نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن وہ باربرا کو ابھی تک تلاش نہیں کر سکے اس لئے وہ باربرا کو ہی تلاش کرتے رہ جائیں گے وہ مجھ تک تو کسی صورت بھی پہنچ نہیں سکتے مارکم نے جواب دیتے ہوئے کہا تو تم اب مجھ سے کیا چاہتے ہو ہنڈری نے کہا صرف اتنا کہ تم وہ فارمولا اپنے پاس میری امانت کر کے رکھ لو مجھے معلوم ہے کہ تم امانت میں حیانت نہیں کرتے تمہارے پاس وہ محفوظ بھی رہے گا اور کسی کو شک بھی نہیں پڑھ سکے گا کہ فارمولا تمہارے پاس ہے معافضہ جو تم کہو گے وہی تمہیں دیا جائے گا مارکم نے کہا لیکن اگر تم پاکیشہ سیکٹر سرویس کے ہاتھ لگ گئے تو انہوں نے تم سے فوراں معلوم کر لینا ہے کہ فارمولا کہاں ہے اور اس طرح میں بھی ان کے نشانے پر آ جاؤں گا اور تمہیں معلوم ہے کہ میں کسی بھی طرح کسی سے لڑنے والا آدمی نہیں ہوں اور نہ ہی ان کے تشدد کے آگے ٹھہر سکتا ہوں ایسی صورت میں اگر وہ مجھ سے فارمولا لے گئے تو پھر میرے اصول کا کیا ہوگا ہینری نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ باربرا کے درمیان سے گائب ہو جانے سے وہ لوگ مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتے اور اگر بلفلد محال پہنچ بھی گئے تو میں تربیت یافتہ آدمی ہوں اس لئے میں انہیں ہر لحاظ سے مطمئن کر دوں گا کہ میرا کسی فارمولے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر انہوں نے پھر بھی تشدد کیا تمہیں تشدد سہنے کا ایس ایس سوپر کورس کیا ہوا ہے اس لئے تشدد سے میری زبان نہیں کھلوا سکتے اس کے باوجود اگر وہ تم تک پہنچ سکتے ہیں تو پھر میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم انہیں فارمولا دے سکتے ہو مارکب نے کہا گوڈ اب بات بن گئی ہے ویسے تم بے فکر ہو فارمولا اب وہ مجھ سے کیا میری روح سے بھی نہیں اگلوا سکتے البتہ ایک اور بات بتا دو کہ اگر تم ان کے ہاتھوں ہلاک ہو جاؤ تو پھر یہ فارمولا میری ملکیت ہوگا ہنڈی نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے مارکب نے مسکراتے ہوئے کہا اوکے کہاں ہے فارمولا مجھے دو اور بے فکر ہو جب معافظہ ایک لاکھ ڈالر ہوگا اور وہ بھی پیش کی اور نگت ہنڈی نے کہا تو مارکب نے کورٹ کے اندرونی جیب سے تیشدہ فائل نکال کر ہنڈی کی طرف بڑھا دی ہنڈی نے ایک نظر فائل کو دیکھا اور پھر اس نے اسے اپنے کورٹ کے اندرونی جیب میں ڈال لیا اس نے مارکب کی میز کی دراز سے ایک چیک بک نکال لی اس کے ایک چیک پر رقم لکھ کر اس نے تستہت کیا اور چیک بک سے چیک الہیدہ کیا اور اسے ہنڈی کی طرف بڑھا دیا ہنڈی نے چیک لے کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اسے بھی تیہ کر کے اس نے اسے جیب میں ڈال لیا ایک مشورہ دوں تمہیں میرے حیال میں یہ تمہارے لیے ضروری ہے ہنڈی نے کہا کیا مارکم نے چونکر کہا جب تک پاکیشیا سیکرٹ سرویس یہاں موجود ہے تم یہاں سے آؤٹ رہو یہ لوگ ناقابل یقین انداز میں آگے بڑھتے ہیں اور وہ باربرا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو اس بات کو سو فیصد یقینی بنا لو کہ وہ تم تک پہن جائیں گے اور اس فارمولے کا سودا بھی کسی سے اس وقت تک مت کرو جب تک یہ لوگ مایوس ہو کر واپس نہیں جاتے ہنڈی نے کہا وہ آسانی سے واپس نہیں جائیں گے مارکم نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن یہ باربرا یکسر غائب ہو جائے گی تو وہ یہی سمجھیں گے کہ باربرا کرانس چلی گئی ہے اس لیے وہ انہیں کرانس دوننے جائیں گے پھر تم سودا کر کے فارمولا آنگے فروست کر دینا اس کے بعد تم محفوظ ہو جاؤ گے لیکن ایک بات کا حیاء رکھنا کہ اس جگہ چھکنا کہ جس کا علم سوائے تمہاری ذات کے اور کسی کو نہ ہو اور اس دوران رابطہ نہ رکھنا اس میں ہی تمہاری بجت ہے ویسے تم اپنی مرضی کے حد مالک ہو ہنڈی نے اٹھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم نے درست مشورہ دیا ہے میں اس پر عمل کروں گا مارکم نے کہا فائدے میں رہو گے گوڈ بائے ہنڈی نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا مارکم چانلہ میں بیٹھا سوچتا رہا پھر اس نے میز کی دراز کھول کر اس میں سے ٹرانسپیٹر نکال کر اس پر ایک فرکونسی ایڈیس کی ہلو ہلو مارکم کالنگ اوور مارکم نے بار بر کال دیتے ہوئے کہا یس مارتھر بول رہا ہوں اوور جانلہ محبہ دوسری طرف سے اسے اپنے اسسسٹنٹ مارتھر کی آواز سنائے دی تو مارکم نے اسے بار بر کو ہلا کر کے کسی ویران جگہ پر دفن کرنے کا حکم دے کر ٹرانسپیٹر آف کر دیا اور اس طرح اسے یقین تھا کہ مارتھر لفظ پہ اس کی حکم کی تعمیل کرے گا اور اس طرح بار بر کا سوراکھ ہمیشہ کے لئے ہتم ہو جائے گا اسے ٹرانسپیٹر آف کر کے اسے میز کی دراز میں رکھا ہی تاکہ فون کی گینٹی باج اٹھی تو مارکم نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس مارکم بول رہا ہوں مارکم نے کہا سوری رونگ نمبر دوسری طرف سے کہا گیا تو مارکم نے مو بکارتے ہوئے ریسیور رکھا اور پھر دروازہ بند کر کے وہ اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ ایک خفیہ راستے سے اپنے کلاب سے باہر آیا اور سڑک روس کر کے اس نے ایک ٹیکسی لی اور اسے البائن روڈ کا گئے کر اتمنان سے اکمی سیٹ پر بیٹھ گیا اور البائن روڈ پر اس کی ایک دوست رہتی تھی جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا یہ کوٹی اس کی ملکیت تھی اور وہ کبھی کبار کئی روز وہاں رہائش رکھ لیا کرتا تھا اس لیے اس نے اس دوست ماریا کے پاس رہنے کا فیصلہ کیا تھا اس طرح کسی کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکتا تھا اور وہ اکیلے رہنے کی وجہ سے بیزار بھی نہ ہوتا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا جزاک اللہ